اب مسئلہ یہ ہے سکندر بک صاحب کے یہ بڑا امپورٹنٹ پیر ہے آپ کے لیے اور رزوان کھیلے نہیں تھے بائی دے ہوئے وام اپ میچ میں اور محمد حریس کھیلے تھے تو آسٹیلیا کو اس بات کا بہترین انداز میں ادراک ہے کہ یہ آپ کی بیٹنگ کی بیک بون ہے وہ ان کے خلاف کیا پلان کر کے آئیں گے دیکھیں میں نے نوٹ کیا ہے کہ باور جو ہے سپنر پر تھوڑا اچھے سپنر کے پر تھوڑا پسرے ہو اچھا اور ہماری بیڈ لگ آپ دیکھیں کہ ہمارے میں سے پہلے ان کے جو زیمپا ہے وہ چار آؤٹ کر گئے ہیں میں نے دو میچوں میں ایک ویگٹ تھا ان کا زیمپا مجھے میں نے ان کی جتنی بھی بالنگ دیکھی تو اتنا ریدم کے ساتھ وہ نہیں کرا رہے جیسے کہ یہ یادیف کرا رہا ہے یا میچل سینٹنر کر رہے ہیں سینٹنر بھی بہت زبدست کر رہے ہیں اور ان کے جو آف سپنر ہے مجیب بڑا اچھا کر رہے ہیں وہ راشد تھوڑا تیز تیز کر رہا ہے مگر یہ لوگ جو فلائٹ کے ساتھ کرتے ہیں میں نے نوٹ کیا کہ بابر ان کو پلیسمنٹ سے شورٹ لمبے نہیں کھیل پا وہ جو شیلنگا کا کلیپس ہوا ہے ایک تالیس پہ ان کی آٹ آؤٹ ہو گئے اس میں تو زیمپا نے مرکزی کردار دیکھیا کیا مگر یہ کہ ابھی اس میچ میں دیکھتے ہیں ہمارے خلاب وہ کیا کرتا ہے شروع کی نیشن میچز میں اتنا مزیدانی ہے میں ان کا پلان آپ سے پوچھ رہا تھا تو یہ ہمارا بھی تو پلان ہونا چاہیے کہ جاتے ہی ان کو اٹیک کر دو کہ یہ اوپر آئی نہیں سکیں وہ تو ہوگا اب مجھے نہیں پتا انہوں نے بارنر کے لیے میچلز کے لیے میں بابر اور رزوان کی بات کروں ان کو بھی پلان کر کے جانا چاہیے ان کو رکنا ہی نہیں دو تو ان کو تو دب تک اٹیک آپ نہیں کریں گے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا عبدالقادر اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے ان کے خلاف 1989 میں انڈین ڈیم پلان کر کے آئی تھی کہ بھائی اس کی بال گننے نہیں دینی ہے مطلب نکل کر کھینے فٹ ورک استعمال کریں دیکھیں فاس بال پر آپ وہ نہیں کرتے تھے مگر اس کا ایک ہی علاج ہو سکتا ہے کہ آپ پھر کاؤنٹر اٹیک کریں کاؤنٹر اٹیک کا مطلب یہ ہو گیا اگر وہ شارٹ بال کرتے ہیں تو پھر اچھے اچھے شارٹس کریں آپ نمبر ون ان دا ورلڈ ہیں تو آپ اپنی بھی جھلک دکھائیں آپ جھلک اس طرح دکھائیں کہ آپ بولس پہ کابو پا لیں اگر آپ بولس پہ کابو پا لیتے ہیں تو بس آپ کا کام ختم ہو گیا آپ نے بھی ان کے پر اٹیک کرنا ہے وہ آپ کا باؤنس کریں گے آپ ان کو جواب دیں اچھی طرح تیار اچھے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بابر اور رزوان دونوں میں سے کسی ایک کو یہ پلان کر کے آنا پڑے کہ یار ایک انڈ بلوک کرنا ہے اور ایک انڈ سے جو ہے نا وکیٹ نہیں گننے دینی کھڑے رہنے ہی کافی ہوگا نہیں کھڑے رہنا دونوں اگر کھیل رہے ہوں گے تو پھر دونوں نے شوٹس تو کھیلیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بابر تم بس کھڑے رہو میں ماروں گا دس بارہ اور جیسے انڈیا کے خلاف مشکل ٹائم نکال لیا تھا پھر فس گئتے ہیں نا آگے تو دس بارہ اور نکالنے کے بعد ایک کو تو ایکسلیٹر کرنا پڑے گا ایکسلیٹر تو دبا کے رکھنا ہی رکھنا ہے سر اگر آپ نے نہیں دبا کے رکھا اوپنرز نے اگر اچھا کھیلتے ہیں تو واہ واہ ہے اگر نہیں کھیلتے اگر تھوڑا رنس کم بنے ابھی جیسے انہوں نے جو ابھی میں پچھلے میچ کا ذکر کر رہا تھا کہ تیس سے چالیس جو اور ہوئے ہیں اس میں انہوں نے صرف ٹوئنڈی نائنس کیے نیوزیلینڈے آخری اور میں آخری دس اور میں ایکسلیٹر میں ایکسلیٹر کیے ہیں یا ایکسلیٹر کیے ہیں لگی اور انہوں نے رنس کرنے شروع کیے تو آسٹیلیا کے جو ٹیم تھی اس کے اندر ایک پینک بٹن آن ہو گیا تھا تو گھبرائیں گے تو وہ بھی نہیں دیکھیں وہ تو گھبرائیں گے مگر وہ تھوڑے سے ان کے ان کا جو اپروچ ہوتی بڑی اگریسیف ہوتی ہے ان کا جو بلوٹ اپ ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں جب مارش نے کیچ چھوڑا تھا جس سے سارا کھیل انڈیا کے خلاف وہ ہس رہا تھا مطلب وہ شرمندہ شرمندی کی حسی تھی مگر وہ بار بار سکرین پر دکھائے کئی آپ کو یہ شائب آئے کہ وہ یہ سوچ کر آئیں گے کہ شارٹ بول پر رکھنا ہے ان کو شارٹ بول پر بھی رکھیں گے رکھنا بھی چاہیے مزہ تو جب یہ آتا ہے کہ جب شارٹ بول اس پر رنس بھی بنتے ہیں اگر آؤٹ ہونے کا تو آؤٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے سپر سٹارز ہیں ان کی بھی ضرور تھوڑی سی جھلک ہم دیکھیں تو آپ ہمیں زیادہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سیکیور فیل کر رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے ہمیں چیز نہیں کرنا چاہیے ہمیں بیٹ کرنا چاہیے اچھا اس کا مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بولنگ ہے اس میں زیادہ دم ہے تو بولنگ کی بات سے کندر بکس آپ کر رہے ہیں باقی باتیں میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمال کر رکھیں کل ٹرانس میشن میں آپ سے کریں گے میچ کے دوران آپ سے خوب گفتگ ہوگی